موسیقی مزاکرات ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں الائس کے بیچ میں ایک دستور ہے سیاست کا جمہوریت کا سواج ہمارے پاس سارے ساتھی ہم سارے ساتھیوں کے مشکور ہیں بڑے کہ وہ ہمارے جگہ پہ آئے ہمارے اپنا زبیدہ جلدہ صاحبہ کی جگہ پہ شیخ صاحب ہیں مہر صاحب ہیں چیما صاحب ہیں ہماری صاحب کا سپیکر نیشنل اسیملی سہرہ صاحب صاحب ہمارے ساتھی سارے میں نے ہمارے ترین صاحب ان کے امنایتی مشکور ہیں ہمارے کچھ باتیں ہو گئی تھی چل رہی بھی ہیں کچھ اب دوبارہ ہوں گی بر جنرلی ایک بات تہہ ہو چکی ہے کہ الائس جو ہیں اور ان کے اموالے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہماری جگہ پہ آئیں گے یہاں پہ اور یہی سے میں سمجھتا ہوں ان کی جو فائنل جیسے آخری باتیں ہوتی ہیں وہ رہتی ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ تین تاریخوں جو سلسلہ ہمارا ہے جو الائس کا اور پی ٹی آئی کا ہے ایسے بددستور رہے گا اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو کینڈیٹ ہے شیخ صاحب اور ہماری ایک لیڈی کینڈیٹ بھی ہیں وہ جیت جائیں گی اور سیاست میں اتار چڑھاؤ جی ہاں بخالی ہمیں بس ایک ہمیں اپنا دکھ ہے کہ ہم درا نالے چڑھے چور کہتے ہیں ہم چور بن گئے ہمارے مشہوری ہو گئے کہ جی سارے میمبرز اس کا ہمیں تھوڑا دکھ ہے کہ ہمارے پر ہر ہر انسان کی نظر کے پڑھ رہے ہیں کہ جو میمبرز ہیں وہ ان کو ایسی بات نہیں ہے جی پنجاب میں ابھی ایک معاملہ تہہ ہوئے آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ہمیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سے بات پہنچے اور سیاست میں ایک آدمی کی غلطی سے کسی بھی سوسائیٹی میں سارا گاؤں یا سارا شہر گھر خراب نہیں ہوتا لہٰذا یہ جو ایک راہ ہے ہمارے بارے میں بن گئی ہے غلط ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں شکریہ جی شیخ صاحب مجھے تو شارٹ سویٹ انڈ سمارٹ انشاءاللہ پرسوں عمران خان کا امیدوار شیخ حفیظ جیتے گا اور اللہ سبحان فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانت اللہ جو ہے عمران خان کے امیدوار جو ہے شیخ حفیظ کو کامیاب کریں گے اور یہ اپوزیشن پہ دھول بیٹھے گی اور یہ مو دیکھتے رہیں گے اور ان کی ساری کوشن اور کابشن اکام ہوئی وہ کھانے ہی چل رہے ہیں کامیابی حفیظ چیک کی ہے کھانا یہ کہیں سے کھائیں گے بورٹ جو ہے حفیظ چیک کو دیں گے میں ایم کیو ایم کے بارے میں اللہ کی دی ہوئی سوچ کے بارے میں پر امید ہوں ایم کیو ایم شیخ حفیظ کو ووٹ دے گی اور مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں کوئی پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی امران خان کا نام ہے امران خان کا فیصلہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ سارے جتنے بھی لوگ ہم الائیڈ ہیں کٹھے ہو کے ووٹ دے رہے ہیں کٹھے ہو کے ووٹ شیخ حفیظ اور کامیاب کرائیں گے جی ٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلکل باقاعدے صحیح طریقے سے بلکل شیخ صاحب کو ووٹ دیں گے پر سو انشاءاللہ شیخ حفیظ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ گربت بھی شیخ صاحب کے سربراہی میں فیننس منسٹر سنبھالتے ہوئے حل ہو جائے گی اور ہم بالکل ووٹ دے رہے ہیں کوئی ہمارے میں فرق ووٹ دے نہیں سب نے کر لی سب اس میں کیا کافلی کے حوالے سے ہم افیس شیخ صاحب کے ساتھ ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ تین طریق کو وہ کامجابی سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ بال ہے تو کر لیں کوئی بات دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجاب نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے اور یہ بات کے پی کے میں بھی اور بلوجستان میں بھی چل رہی ہے ایک سیٹ کا الیکشن ہے صرف صرف ایک سیٹ کا الیکشن ہے وہ انشاءاللہ صرف امران خان کا کینڈیڈیٹ شیخ حفیظ جیتے گا اور ایم کیوم سمیت کاف ڈیگ جی ڈی سب لوگ ان کو گوڈ ڈالیں دیکھیں پیسے کی ناقدری ہو گئی ہے پیسہ جو ہے رسوا ہو گیا ہے پیسہ جو ہے وہ اہمیت کو چکا ہے اور اگر کل شام تک بلوجستان اور کے پی کے میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک سیٹ کا الیکشن ہے جس میں شیخ حفیظ جیتنے جا رہا ہے سر ابھی تک بات چل رہی ہے بات ابھی بڑے دن ہے سیاست میں آخری پہر تک فیصلے ہوتے ہیں دیکھیں جو وزیراعظم صاحب نے حضرت دی تھی مینڈیٹ دیا تھا انہیں وہ انہوں نے نفایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کیونکہ میں اور ٹائپ کا پلیٹیکل ورکر ہوں اس میں اپوزیشن نے بھی میربانی کی ہے سینس پریویل کی ہے اور جتنا جس کا حصہ بنتا تھا اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی ایک ساتھی کلیگ کوئی پیسوں کی بات کر رہا تھا اب سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا اور اتنا اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن میرے خیال میں وہ کہاں گئے پیسے اور کہاں گئی ہارس ٹریڈنگ کہاں گئی دھانگلی یہ ساری باتیں ہی ہیں وہ چوہی صاحب نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دی ہے انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا کردار ادا کیا اپنا اور الحمدللہ وہ سربلو ہوئے ہیں چوہی صاحب نے خدمات پیش نہیں کی وفاق کے لیے جی چوہی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وفاق میں بھی دیکھیں وہ ابھی کم تو فارغ ہو میں ہے پنجاب سے پرسوں میں تو وہ یہاں پر پوری ٹیم ایک کام کر رہے ہیں ہم چوہی صاحب کی نمائندے ہیں یہاں پر تو ہم کوئی اور تو نہیں ہیں ہم چوہی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم سارے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ سبیدہ بہن کا بس دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شیخ حفیظ کو یا عمران خان کے کہنے پہ شیخ حفیظ کو ووٹ لنے دارہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیخ حفیظ جیتنے جا رہا ہے باقی اگر کل شام تک بلوچستان میں یہ صورتحال انہوں نے ان سے بھی بات چل رہی ہے کے پی کے میں بھی چل رہی ہے بات میں نے مقصر کر دی ہے ایک سیٹ کا الیکشن ہے باقی الیکشن ایک ووٹ اوپر کیا اور ایک ووٹ نیچے کیا کوئی سیاست میں فرق نہیں پڑی اور زبیدہ بین کا بہت بہت شکریہ اس نے باپ پارٹی کا بھی شکریہ